تو بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ خبر بتاتے ہوئے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے دعابہ چھیتر واسیوں کی سب سے بڑی سمسیا کا حل نکل آیا ہے بہت دن سے ایک اونا دعابہ چھیتر کے لوگ ککرا گھاڑ پر ایک پکے پل کے نرمان کی مانگ کر رہے تھے دعابہ واسیوں کا یہ سپنا پورا ہوتا نجر آ رہا ہے دراصل رابطی ندی کے ککرا مجھوہ گھاڑ پر پکا پل بنانے کے لیے صوبے کے مکہ منتری نے اٹھالیس کروڑ روپے جاری کر دیا ہیں امید جتائی جارہے گی دیوالی کے بعد اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا ککرا مجھوہ گھاڑ پر جانکاری ملی ہے کہ دو سو بہت تر سملو تی ہتتر میٹر لمبے پل کا نرمان ہوگا یہ نسچی طور پر بہت ہی بڑی بات ہے یہاں کے لوگوں کو بہت ہی لمبا انتجار کرنا پڑا بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں بہت سارے ہاتھ سے جڑے ہوئے ہیں چھتر واسیوں کے سنگھاس کا پھل اب لوگوں کو ملنے جا رہا ہے حالانکہ یہ سپنا سا لگتا تھا لیکن ہمارے یہاں کے جن پرتنیدھیوں کے اتھک پریاس کے بعد آخر کار مکہ منتری نے ہم اکونا واسیوں کو سوگار دے دی ہے آج ایک بات مجھے یاد آگئی دوستو چار پانس سال پہلے ایک بار جب میں ککرا گھاڑ پر پہلے تین چار سال پہلے میں نے ککرا گھاڑ کا نیوز بہت ہی کبریج کیا اس وقت یہ بہت ہی چھوٹا سپنا سا لگتا تھا میرا چینل بھی بہت چھوٹا تھا اتنے فالور میرے نہیں تھے تو چار پانس سال پہلے جب میں ککرا گھاڑ پر گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک چچا تھے تو چچا نے کہا کہ چاہے جتنا کیمرہ گھومالو چاہے جتنا پریاس کرلو یہاں پر کبھی پکا پل نہیں بن سکتا یہاں کے نیتا ایسے ہیں یہاں کے نیتا ویسے ہیں اسی وقت ہم نے چچا کو کہا تھا چچا یہ ایٹا دیکھ رہے ہیں یہ ایٹا آج رکھے جا رہے ہیں ہم رہے نہ رہے ہماری عمر ابھی اتنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پل بنتے ہوئے سو سال لگ جائے ہم رہے نہ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے اس راستے سے گجریں اور یہاں پر پکا پل بنیں تو آج مجھے وہ بات یاد آگے اپنے کبیچ کے دورات جب میں نے وہ ایٹا رکھا تھا وہ ایٹا پتہ نہیں کہا رابطی ندی میں بہ گیا ہوگا لیکن ایک بسواس تھا ایک امید تھی اور اس بسواس کو اس امید کو ہمارے یہاں کے جو جن پرندہ جی ہیں جیسے رام پھرن پانڈے جی ہیں ددن مسرا جی ہیں ساکیت مسرا جی ہیں جتنے بھی ستہ پچھ کے لوگ ہیں اور بپچھ کے لوگ ہیں لگ بک سبھی لوگوں نے پریاس کیا ہاری لکسن میں یہ مدہ بھی رہا ہے اور جتنے بھی یہاں کے چھیتر واسی ہیں جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں سماس سے بھی ہیں جو بھی یہاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لگ بک سبھی نے پریاس کیا یہ سب کا یہ کہنا واسیوں کا بہت بڑا سپنا تھا جس کی سنوائی ہوئی ہے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں مکھے منتری یوگی آدیتنات کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں ساکیت مسرا جی کو اور جتنے بھی جن پرتنیدی ہیں چاہے وہ ستہ پچھ میں ہو یا بپچھ میں ہو لگ بک سبھی لوگوں کے دارہ یہ پریاس کیا گیا سب سے زیادہ سنگھرس تو یہاں گاؤں کے لوگوں نے کیا اور لوگوں نے امید چھوڑ دی تھی لیکن چونکہ اب ہمارے جن پرتنیدیوں کے اتھک پریاس کے بعد سے آخر کار اب اس ککرہ گھاڑ پر ایک اونا مجھوہ والی روڈ پر پکا پول بنے گا اور چھترواسیوں کو اس ناو سے اور جو ہمارے چھترواسی ہیں جو ناو کے سہارے راستہ کارتے ہیں اس ناو سے لوگوں کو چھٹکارہ ملے گا اور یہاں پر پکا پول بنے گا بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے بہت ہی بڑا حاصل ہو گیا تھا ایک بار یہاں پر بتا جا رہا ہے گاؤں کے اس طرف کے بچے اس طرف آئے تھے بدیالے میں کچھ اناج وغیرہ بٹ رہا تھا اسی وقت ناو پلٹ گئی تھی اور یہ سرابستی کا کیا اتر پردیش کا سب سے بڑا حاصل تھا ان سارے لوگوں کی آتما کو سانتی ملے گا یہ یہ بتاتے ہوئے میرے آنکھ میں آسو آ گئے ہیں کیا بھیانک حاصل تھا وہ سب لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا لگ بھگ 20-25 سال پہلے کی بات ہے بہت ہی بڑا حاصل ہوا تھا تب سے لے کر کے آج تک پل کی مانگ ہو رہی تھی اس میں ایک ایک بچہ ایک ایک گرامیڑ اور جتنے بھی سماس سے بھی ہیں جتنے بھی جن پرتندی ہیں پردھان سے لے کر کے ایمیل ایم پی تک سبھی لوگوں نے پریاس کیا ہے ستہ پچھے کمیں جو ہیں اور جو بھی پچھے میں ہیں ان کا بھی پریاس رہا ہے سب کا پریاس رہا ہے کہ اب جو ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے 48 کروڑ روپے جاری کیے ہیں اور دیواری کے بعد سایت کام بھی شروع ہو جائے گا تو دعابہ کے لوگوں کی جندگی آپ لوگ جانتے ہیں یہاں کے بچے ٹھیک سے پڑ نہیں پاتے ہیں ایمبلنس پہنچ نہیں پاتی ہے میڈکل فیسلیٹی پہنچ نہیں پاتی ہے کیونکہ خود ہی آپ دیکھ لیجئے اپنے آنکھوں سے کس طریقے سے جانا پڑتا ہے برسات کے مہینے میں تو تین مہینہ راستہ ہی بند رہتا ہے ایک اونا تحصیل سے دعابہ چھتر کے لوگوں کا کنیکشن برسات کے مہینے میں پوری طریقے سے کٹ جاتا ہے اور لوگوں کو قریب 40-50 کلومیٹر پلٹ کر کے سمری چوہہاں سے ہو کر کے جانا پڑتا ہے اگر یہ پل پکا پل یہاں پر بن گیا تو زیادہ سمیں نہیں لگے گا میرے خلاف سے دس منٹ میں ہی آدمی یہاں سے دعابہ چھتر میں پہنچ جائے گا ایک اونا مجھ ہوا ہوتے ہوئے تو چھتر واسیوں کا یہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے کل سے میں سوشل میڈیا پر پوشٹ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سممانت جن پرتدی ہے وہ پوشٹ کر کے لوگوں کو بذہائی دے رہے ہیں کہ بہت لمبا سمیں جو انتجار تھا وہ ختم ہوا ہر الکسن میں یہ مدہ اٹھتا رہا ہے چاہے وہ بیدھائی کی کا رہا ہو چاہے پردھانی کا رہا ہو چاہے سانسدی کا رہا ہو کچھ بھی رہا ہو ہر الکسن میں یہ مدہ اٹھتا رہا اور آخر کار آپ جا کر کے سفلتہ ملی ہے کل سے میں سوشل میڈیا پر پوشٹ دے رہا ہوں آج اکبار کے سرکیوں میں بھی ہے کہ ککرہ گھاٹ پر پکے پل کے نرمان کے لیے دھن آونٹیت کر دی گئی ہے یہاں چھتر واسیوں کو بہت بڑی راحت ملی ہے پتہ نہیں کتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کتنے لوگوں نے سنگھرس کیا کتنے لوگوں نے مکھ منتری کو پتر لکھا کتنے لوگ جا کر کے مکھ منتری سے ملے اور ہر بار یہ مدہ گرمائیا خوشی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ میں آپ کو اکونا بھینگا مارگ پر آندھر پروہ کا پل دکھا رہا ہوں یہ سپنا آج دکھا رہا ہوں کہ دیکھئے اسی طریقے سے پل بنے گا اور اسی پل پر موٹر سائیکل دھوڑے گی اور ترنٹ ہم لوگ پہنچیں گے اکونا سے مجھوہا ہوتے ہوئے بیعپار بڑھے گا اچھی سچھا ہوگی بچے جلدی سکول پہنچیں گے میڈیکل فیسلیٹی ملے گی کھیتی کسانی میں جو رابطی ندی کے کنارے بسے ہوئے گھر ہیں جو دھیرے دھیرے کسانوں کے کھیت ندی میں کٹتے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں سے نجات ملے گا ویسے بھی بہت سارے کسان ہمارے دعاوہ چھیتر کے کنگال ہو چکے ہیں بے روجگار ہیں جن کا سیکڑو بگھا جمین کھیت رابطی ندی میں بہ گیا ان سب کا سپنا آکرکار پورا ہونے جا رہا ہے بہت ہی بڑی اپلبدی ہے جتنی تعریف کی جا یہاں کے جن پرتنی دھیوں کی وہ کم ہے سب کے پریاس سے یہ پل اب جو ہے بننے جا رہا ایک امید جا کی ہے پوشٹ کر کے بیدھائک رام پھرن پانڈے جی نے ساکیت مصرا جی نے ددن مصرا جی نے جہاں تک کہ جتنے بھی پل کے سنگرس میں لگے ہوئے تھے سبھی لوگوں نے پوشٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ مکھ منتری نے ہم لوگوں کی پراشنہ کو سنا ہے اور اب سب کے اتھک پریاس کے باس سے یہاں پر پکے پل کا نرمان ہوگا جس کے لیے دھانا منٹیت کر دیا گیا ہے موسیقی